اعوذ باللہم انشتوانی روحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس امپورٹر ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ پر نوٹ تو قائٹلی آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک واج کرنا ہے اور to the point short اور سمپل الفاظ میں ہوگی تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو آخر تک واج کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے دو قومی نظریہ کی طریف کو لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاتا چلو نوٹ پر سوال آ جائے تو آپ اس کو ہر اینگل سے حل کر سکتے ہیں مطلب واقعی اس کے لحاظ سے بھی اور اہمیت کے نقاط پر بھی سب سے پہلے نظریہ کی طریف کرتے ہیں جی کسی خاص نظام فکر کی روشنی میں سیاسی مسائل کا ایسا تجزیہ جس میں عملی پروگرام بھی شامل ہو یہ بھی ایک طریف ہے اور دوسری طریف ہے جی تحریک کے پاکستان میں جو تاریخی تقاضے کار فرما تھے ان تقاضوں کے فہم اور ادراک کا نام دو قومی نظریہ ہیں ٹھیک ہے یہ نظریہ کی اور دو قومی نظریہ کی بھی آگے طریف ہو گئی پہلے نظریہ کی گئی پھر دو قومی نظریہ اس میں آپ نے شئے لکھنا ہے ناسبوری ہے زندگی دل کی آہ وہ دل کے ناسبور ہیں ناسبور نہیں ٹھیک ہے نیکسٹ اسلامی قومیت ہاں جی سب سے پہلے اسلامی قومیت کا تصور ہے جی دو قومی نظریہ میں شامل ٹھیک ہے پاکستان میں ایک الگ بلکہ مسلمان ایک الگ قوم ہے ٹھیک ہے ان کا تحذیب ان کا تمدن اور دین انہیں الگ قوم بناتی ہے ان کی قومیت میں رنگ نسل سپان کا کوئی عمل دخل نہیں ان کا مقصد پاکستان میں اسلامی قومیت کے تحت تمام قوانین کو اسلامی حلیم کے مطابق بنانا تھا غریب و سادہ رنگین ہے داستانی حرم نہائید اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل نیکسٹ ہے جی اسلامی نصریہ حیات ہاں جی مسلمانوں کا نظام حیات صرف اسلام کے مطابق ہی گزر بسر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی جو انسی معاشرت ہے یعنی رہنے کا انداز ہے معاشرے میں تحذیب ہے اسقافت ہے سیاست ہے حکومت ہے اسلام ہی سے ہدایت پاتی ہے اسلامی قوانین ان کے اندر ہمیشہ کے لئے شامل ہوتی ہیں یہ اسلامی نظریہ ہی حیات ہے یعنی مسلمان اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں عدل و انصاف دوکومی نظریہ کا اہم جز جونسہ ہے وہ عدل و انصاف بھی ہے یعنی دوکومی نظریہ کی بنیاد اس وجہ پر رکھی گی کہ دوکومی نظریہ میں ہر مسلمان کو ہر گہر مسلم کو انصاف فراہم کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی دو دوکومی نظریہ کی اہم بنیاد تھی اسے بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے دوکومی نظریہ کے اجزاء میں ٹھیک ہے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں جی کامرانی کا باعث دوکومی نظریہ برسگیر کے لوگوں کو پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے ان میں وغدت پیدا کرتا ہے ہندو اور انگریزوں کو بڑی جورت سے مقابلہ کیا اور ازاد مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے یعنی دوکومی نظریہ ہی ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے مسلمان اور ہندو آپس میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مقابلہ کیا انگریزوں کا اور ازاد ہو گئے ٹھیک ہے اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوکومی نظریہ کامیابی کا باعث ہے ٹھیک ہے کردار سازی کردار سازی کیا ہوتی ہے جی دوکومی نظریہ ایک ایسی قوم کی تشکیل کرتا ہے جس کے افراد با کردار با اخلاق بیانتار اور جورتمندان مندانہ جو انسا رویہ ہے وہ انسان میں پیدا ہوتا ہے یعنی دوکومی نظریہ ہی سے اخلاق با اخلاق دیانتار اور جورتمند انسان پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ پاکستان کے جو ان سے بڑے بڑے آپ کہہ دیں رہنما تھے ان کے کردار دیکھ لیں ٹھیک ہے بقائے ملک کے لیے ناکزیر دوکومی نظریہ مختلف نسلوں مختلف زپانوں اور طبقوں اور فرقوں کے درمیان اتحاد اور یکجکتی یعنی ایک پن کا باعث بنا حقورت بائیچاری کا باعث بنا مساوات کا باعث بنا ٹھیک ہے اور یہ ملک کے لیے اس سے ملک میں بسنے والے مسلمان پاکستانی بن کر سوچیں گے سندھی بلوچی پنجابی اور بھٹان نہیں بن کر سوچیں گے ٹھیک ہے قوت کا سرچشمہ دوکومی نظریہ قوت کا سرچشمہ ہے جس نے برسگیر کے مسلمانوں کو بے پناہ قوت سے نوازا یہ بھی ایک جز ہم کہہ سکتے ہیں دوکومی نظریہ کا ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک اچھے طریقے سے میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو لازمی لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی شیر کیجئے کرتا کہ آپ کے دوست بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکے نیکسٹ ایک اہم پوائنٹ بتاتا چلوں لامہ اقبال اور دوکومی نظریہ ہنجی لامہ اقبال کے مطابق ایک سبق جو میں نے اسلامی تاریخ سے سیکھا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی بلکہ اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کو بچایا یہ آپ نے دوکومی نظریہ کی طریق لگنی ہے اور اس میں شیر آپ نے ایڈ کر دینا ہے نقل اسلام نمونہ ہے برو بندی کا پھل ہے یہ سینک رو ستیوں کی چمن بندی کا ٹھیک ہے یہ شیر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور نیکسٹ نائنٹ پوائنٹ آپ نے ایڈ نائنٹ پوائنٹ میں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے مسلمان تو قیدی آزم اور دوکومی نظریہ میں آپ نے لکھنا ہے کہ مسلمان تو اس پاکستان تو اس دن ہی وجود میں آ گیا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھ دینا ہے نظریہ کی طریق وہ قوم نہیں لائکے ہنگامے فرد جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے حوص نے کر دیا ٹکرے ٹکرے نوحے انسان کو حقوت کا بیاء ہو جا حقوت کا بیاء ہو جا محبت کی زبا ہو جا اور حرف آخر آپ نے لکھنا ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے دوکومی نظریہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہے اس کو نظر انداز کر کے ہم عالم اسلام کو اکٹھا نہیں کر سکتے دوکومی نظریہ کی بنا پر ہی مسلمان آج عالم اتحاد عالم کا ایک بہترین عالی نمونہ یا مثال بنی ہوئی ہے مسلمان کے لہو میں سلیکہ دل لوازی کا مروت خسن عالمگیر ہے مردانِ غازی کا یہی ہے جی آج کی ویڈیو تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفرومیٹی ویڈیو میں تب تک تب تک کے لیے اپنا خاص خیار رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان سندہ بات پاکستان پا اندہ بات